ہلو پرینٹس آپ کا سواکتہ آپ کے اپنی جو ہر سنڈے کی سنڈے میں آپ کے لئے لے کر کے آتا ہوں جو آپ کے کیوشن کا میں جواب دیتا ہوں اب آپ کی جو ویٹوک سریز ہے اس کو میں نے کنورٹ کر کے جو سوال جواب کے اندر کر دیا ہے ہے ویٹوک سریز ہی لیکن اس ویٹوک سریز کے اندر آپ کو اچھی سچی اور نولیجبلی ویڈیو آپ کو ملیں گی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جتنے بھی آپ کو کیوشن اکینٹ کیے جائیں گے وہ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو جنہوں ویڈیو بنی ہے وہاں پر آپ جا کر کے دیکھیں یا آپ کو سوٹ میں بتایا جائے گا یعنی ویڈیو جو ویڈیو میں لے کر کے آتا ہوں آپ کے لئے اسی کے اندروپ یہ ویٹوک سریز کے اندر کا جو کیوشن ہوں گے وہ ہی ہوں گے تاکہ آپ کو اچھا اور پروپر نولیج ملے ویڈیو لمبی بھی ہو تو آپ میری ویڈیو کو اسکیپ کر کے نہ دیکھا کریں یہ ویڈیو کو آپ پوری دیکھا کریں یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو پورا پروپر نولیج ملے گا اب بہت سے پسوپال کو کی شکایت رہتی ہے کہ سر آپ پوری ڈیٹیل سے بتائیں چاہے کہ اس نے آپ دو سے تین ہی لے لیکن ہمیں ڈیٹیل سے بتا کر کے بتائیں کہ یہ کیا کیا کام کرتی ہیں کسی بھی انجیکشن میڈیسین ڈیجیز کے بارے میں تو آج آپ کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں گا جو آپ کی سوال جواب ہوں گے یہ ابھی بھی جو میرے چینل پر جو نہیں آئے ہیں تو پہلے آئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لالوالا بٹن آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو دبا لیں ساتھ میں آپ بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اس میں جو آلوالا اپسن آتا ہے اس کو دبائیں تاکہ بہت سے میں آنے والی ہر پرکار کی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سمیسے میں پر ملتی رہے دیکھو میں جو کیوں سنٹین کر رہا ہوں ہے دیپو کمار کا وہ کہتے ہیں کہ سر جی نمستے میری گائے کو بچہ دینے میں ابھی سات دین ہے تین بیانت ہے کیا اس کو کیلشیمر جیل ابھی دے سکتے ہیں دیکھو یہ کیلشیمر جو جیل آتی ہے یہ آپ اپنے پسو کا یہ دی تیسرا بیانت ہے تو آپ اپنے پسو کو دے اچھا ریجل ملے گا دینا کیسے ہے دیکھو جب بھی یہ دی آپ کا پسو تیسرے بیانت ہے سوتھے بیانت میں آ جاتا ہے تو آپ بیانت سے پہلے جیسے دو سے تین دن پہلے آپ اپنے پسو کو جو کیلشیمر جیل آتی ہے وہ آپ اپنے پسو کو دے سکتے ہیں کیونکہ جو یہ دی آپ اپنے پسو کو کیلشیم جیل دیں گے تو آپ کے پسو کو انرجی ملے گی انرجی بوست ilspt ہوگا discuss کیونکہ بیاننے کی اپران جو کیا ہوتی ہے کیا کہ آپ کا پسو بہت زیادہ جوڑ لگا ہوتی ہے اس میں آپ کے پسو کو بہت زیادہ انرجی کی آف سکتا ہوتی ہے اے دی اس کے اندرگرد پریابت ماترہ میں انرجی ہے تو وہ پرپور ماترہ میں آپ کے پسو کی جو ڈیلیوری ہے وہ آسانے سے ہو جائے گی پلے سے انٹا ہے وہ جیر بھی آسانے سے ڈال دے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جب بیانے سے اپران دو سے تین دن پہلے دیں آپ اچھا جیل لینا چاہتے ہیں دو سے تین دن پہلے آپ دے سکتے ہیں ایک جیل ایک جیل دینے کے چوبیس گھنٹے بعد میں دوسری اور اس کے چوبیس گھنٹے بعد میں ہر یعنی چوبیس چوبیس گھنٹے کے انترال میں آپ تین سے چار جو کیلشیم کی جیل آتی ہیں وہ آپ اپنے پسو کو دیں اس سے آپ کے پسو کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پسو کو جو کئی کئی پسو ایسے ہوتے ہیں جن میں ہر بر جس پرکار سے ڈسٹو کیایا کی ڈککت رہتی ہے بچہ کئی پر پھنچ جاتا ہے تو اس میں جہاں تک ہو سکتا ہے تھوڑی ہیل ملے گی اور آپ کے پسو کو جہاں تک ہو سکتا ہے ہیل ملے گی ہیل ملے گی تو آپ کا پسو آسانی سے کہے گی کوئی بھی ہے جیل بھی ڈال لے گا ڈیلیوری بھی ہوگی تو وہ تھوڑی اس میں دکت نہیں ہوگی اور آپ کے پسو میں پیمت ماترہ میں انرجی بھی ہوگی تو آپ اپنے پسو کو یہ جو جیل ہے آتی ہیں یہ آپ اپنے پسو کو دے بیٹر جیل آپ کے پسو کا ملے گا ویسے کیلشم جیل آتی ہیں یا جو ادر کیلشم جیل آتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو مالک سے ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بھی بنا کر کے دوں گا کہ آپ کے پسو میں کیا کیا کام کرتی ہیں آپ کو تو یہ ہی پتا ہے کہ آپ سے بس دودھ بکھار ہو جاتی ہے تو اس میں دیں حالانکہ یہ بہت الگ ڈیجیز میں بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں اس کے لئے آپ کو الگ سی ویڈیو بنایا جائے گا اب بہت بتاتا ہوں کہ بہت ایسے جو میرے پاس میسیج کمنٹس آتے ہیں کہ سر میمبرشیپ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جو میں آپ کو ہر سندگی کے سندگی بتاتا بھی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے جو آپ کو اسکرین پر جو وارسپ نمبر دکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ وارسپ کریں ایدی آپ اس چینل کی ممبرشیپ لینا چاہتے ہیں تو ممبرشیپ لینے کے بعد میں ہی آپ میرے سے ڈائریکٹ کول کر سکتے ہیں کوئی بھی ایدی آپ کو دکھت ہے تو ورنہ آپ جو بار بار ایسے کول کریں وہ نہ کریں جو ممبرشیپ لے چکے ہیں ساتھ انہی کی ہی سائیتہ کی جاتی ہے جو کول کرتے ہیں اس کی کیوں ایسے تو بہت بار ایسے کول ہو جائیں گے جسے آپ کو ہم اٹین نہیں کر پاتے ہیں اس لئے آپ اس چینل کی ممبرشپ لیں یہ بھی آپ کو کوئی بھی دیکھ رہا تو آپ کو جواب آپ کو ملے گا اور ویسے بھی جو میرا نیا چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر بھی آپ کو سمیہ سمیہ پر بہت اچھی ویڈیو ملنے والی ہیں ویسے آپ میری فیس بک آئی ڈی اور انسٹاگرام آئی ڈی جو اس چینل کے نام سے ویٹ پیٹ ان کیٹل وہاں پر بھی آپ جا کر کے فولو کر سکتے ہیں اب نیال سنگھ کہتے ہیں سر میری کالپ بیس دیکھا ہے اور اس کی ماں مر گئی ہے اور اس کو نیمونیا ہو گیا ہے کون سے دوا دیں دیکھو یہ دی آپ کالپ ہو گیا ہے نیمونیا ہو گیا ہے اس کی ماں مر گئی ہے تو دیکھو نیمونیا ہے تو آپ اس کو کیا کرنا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے پہلے تو آپ جو آپ نے گھر پر جو وکس یا بام ہے اس کو پانی گرم کر کے اس کے اندرے دالیں اور اس کو بھاپ دیں جو سانس کے اندر ہے جو بھاب دے تاکہ اس کو سانس لینے میں کوئی دکت نہیں ہو ساتھ ساتھ آپ جو یہ دی انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں یہ دی آپ کے پاس جو نجدک پسوچکٹسک ہے اس کی سائتہ یا سائق پسوچکٹسک ہے اس کی سائتہ سے آپ یہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں جس پرکار سے اس میں انٹیبائٹک آپ انجیکشن پریوگ لیں بیٹری جیل کے لیے جس پرکار سے اموک شرم فورٹ آتا ہے 300 mg یہ انجیکشن آپ کو لگئیں لگاتار تین دن 300 mg آج 300 mg کل اور تین دن آپ اسکو انجیکشن لگوایں انٹرامسکولر لگوایں بہت اچھا ری جل ملے گا ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکسون آج اس پرکار سے بیٹرا میتاسون آتا ہے بیٹا میتاسون یہ بیٹا ویٹ انجیکشن آپ اسے دو ایم ایمیل انٹرامسکولر لگاتار تین دن آپ جو کالپ ہے اوش کو دلائیں اور ساتھ ساتھ جو انجیکشن ملونکس پلس ہے ملوکسک ایمین پیرا سیٹامو اسے بھی آپ پانچ ایمیل یعنی تین سے پانچ ایمیل آپ انٹرامسکولر لگاتار یہ تین دن جو یہ انجیکشن کی جو میں نے دوز بتائیے یہ آپ اپنے پسو کو لگاتار تین دن پسو چکنسک سے لگوائیں بہت اچھا ریجلٹ آپ کے پسو کو ملے گا یہ دی آپ کے پاس پسو چکنسک نزدیک نہیں ہے تو آپ اس کے اندرکہ جو ملونکس پلس آتی ہے اس کی ٹیبلیٹ بھی آپ اپیوگ میں لے سکتے ہیں ہاپ ٹیبلیٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں اسی پرکار اکسی ٹیٹرہ سائیکلین کی جو ٹیبلیٹ آتی ہیں وہ بھی آپ اسے دے سکتے ہیں لگاتار انٹیبائیٹی کی طور پر آپ اکسی ٹیٹرہ سائیکلین ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں اور جو ملونکس پلس کی جو ٹیبلیٹ آتی ہیں وہ بھی آپ اس کو پیوگ میں لے سکتے ہیں ہاپ آپ ٹیبلیٹ لگاتار تین دن صبح شام دینی ہے لگاتا تین دن اسے بھی آپ کے اور جو وکس کا ہے وہ بفارہ آپ کے پسو کو جو کالپ ہے اس کو لے کے جانا ہے ناس کے پاس تو آپ کا کالپ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آرام سے اور اسے تھوڑا جو آپ ہے اسے تھن سے بچا کر کے رکھیں دھوپ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ اسے کہے کہ تھوڑے کھلی ہوا آنے دے زیادہ ایسی بن جگہ میں بھی نہ رکھیں کہ جہاں پر بن جگہ ہو آپ کا پسو آسان اسے سانس لے سکے کالپ اور ویسے ڈیٹیل سے جانا ہے تو کالپ نیمونیا کے بارے میں ڈیٹیل ایک ویڈیو بھی بنی ہوئے وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے لیکن اس ویڈیو میں بھی آپ کو میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا یہ ٹریٹمنٹ آپ ضرور کر سکتے ہیں اب ویجے سنگھ کہتے ہیں ستھ جی بفیلوں میں پرولیپس آنوان شک سے ہوتی ہے کیا اگر ماں کو پرولیپس ہے تو بیٹی کو بھی ہو سکتا ہے کیا پرولیپس کیوں ہوتی ہے دیکھو پرولیپس کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے میری ویڈیو بنی ہوئے وہ بھی ازار کر دے سکتے ہیں اور ابہ JAC پرولیپس یہ دیا ہریڈ تٹی آنوان شکریہ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کو یہ دی پرولیپس ہے تو اس کی بیٹی کو بھی پرولیپس ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ industrialی پرشینٹ ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں ڈر ہے اور ہونے کا ہی چانس رہتا ہے اس لیے آپ اس کے بچاؤں کے لیے آپ سمیہ سمیہ پر کہا ہے کہ انہیں مینرل مکسر پاوڈر وہ دیتے رہے تاکہ اسے آپ بچ سکتے ہیں تو پرولیپس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے ڈیٹیل سی ویڈیو بنی ہوئی ہے کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے لیکن آپ نے جو کیوں صرف پوچھا ہے کہ پرولیپس ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے آنوان شک پرولیپس ہو سکتا ہے اس بات کا آپ ضرور دیان رکھیں کسی بھی پسو میں بھی ہو سکتا ہے چاہیے وہ گائے ہو چاہیے بھینس ہو تو پرولیپس کے اندر آپ سے بچانا چاہتے ہیں یا آپ اس کی اسٹری جرور لیں کی کسی بھی پسو کو یہ دی پرولیپس ہے تو اس کی اسٹری ضرور دیکھ لیں کیس کی ماں کو پرولیپس تھا یا اس کی جو پی ڈی در پی ڈی چلتی آ رہی ہے کسی کو پرولیپس تو نہیں تھا پھر یہ آپ کوئی پسو ہے وہ جو ضرور خریدے اور ویچے پرو لیپس کا علاج یہ ہے کہ آپ اچھا strikegue پر آپ جو چھوٹے جو آپ اسے تیار کرنا چاہتے ہیں جو ہپ رہے ہیں انہیں تیار کرنا چاہتے ہیں اچھا مینnsinn الر MCER powder اور سمیہ سمیہ پر اس کی دیورم만گ کرائیں اور ان کی اچھی دیکھ پال کریں تو ہی آپ پسوں سے جو پرو لیپس سے بس سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرو لیپس ایسے آپ جو منرل مکسر وہ دے رہے ہیں تو آپ کے پسو پرولیپس نہیں ہو سکتا یہ ایک آنوانشکی ڈیجیز ہوتی ہے کئی پسو میں تو پرولیپس کی شکایت ہو بھی سکتی ہے اس بات کا آپ ضرور دیان رکھیں پرولیپس کیوں ہوتا ہے پرولیپس آپ کے پسو کے اندرگر جو کہ منرلز ہیں کیلسیم ہیں مینگنیشیم ہیں فاس پورس ہیں یا ویٹامینز ہیں ان کی ڈیفیسنسی آپ کے پسو میں ہو جاتا ہے کئی بار ہارمونل کی ڈیفیسنسی کی وجہ سے بھی آپ کے پسو میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے پسو میں بہت زیادہ ہارمون کے ڈی انجیکسن آپ اڈی لگا دیتے ہیں یا جو ہیٹ اسٹرو کے اڈی آپ انجیکسن زیادہ لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے پسو میں پرولیپس کی شکایت ہو سکتی ہے کئی کارن ہو سکتے ہیں اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے آج کی جو میں نے آپ کے سوال جواب دیئے ہیں اس کے میں نے بہت اچھی طریقے سے جو آپ کے جواب کو ملے بھی ہوں گے یہ دی آپ کو جو میرے سوال جواب یا جو میری ویٹوک سریز ہے یہ دی آپ کو میری اچھی لگی ہے تو نیچے جا کے آپ کمنٹ میں لکھیں میری ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پسوپ حالکوں کے ساتھ اور میرے جتنے بھی ویٹینی سٹڈنٹ ہیں ان کے ساتھ آپ اسی ویڈیو کو جتنا ہوں اس کے سیئر بھی کریں میری ویڈیو کو آپ لائک کریں آپ کے ایک لائک سے میرے کو موٹیویشن ملتا ہے اور میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی اور نولیجبلی ویڈیو آپ کے لئے ہر سمیں ایسے لاتا رہوں گا اسی طرح سے آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے آپ میرے کو پیار دیکھتے رہیں تھانکس دھنیوار